اسلام علیکم ویلکم ارمائی یوٹیوب چینل آج کی ویڈیو میں میں نے ڈسکس کرنا ہے ڈائریا ڈائریا جو ڈیزیز ہے اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اس کے انٹروڈکشن دیکھیں گے پھر ڈیفنیشن پھر یہ کس ایج کے لوگوں کو زیادہ افیکٹ کرتی ہے اور اس طرح جیسے ڈیتھ کی ریشو کیا ہے پھر یہ اس کے کتنی طرح کی ہو سکتی ہے کرونک ڈائریا کیا ہوتا ہے ایکیوٹ ڈائریا کیا ہوتا ہے اور اس کے ٹریٹمنٹ کیا ہے انٹروڈکشن میں دیکھیں تو ڈائریا کا جو وارڈ ہے یہ گریک لفظ زبان سے جو ہے نا وہ وہ لیا گیا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہ بینہ کسی چیز کا سیکنڈ لیڈنگ کارز جو ہوتا ہے کہ موسٹی جو دنیا میں پانچ سال سے کم بچوں کی جو ڈائریا کی وجہ سے ہوتی ہے ڈائریا کی وجہ سے ہوتی ہے ڈائریا کی وجہ سے ہوتی ہے جو اس کی دیکھنے سے دیا انہوں نے کہا ہے کہ ڈائریا is defined as passage of three are more loose tools per day are passing more than normal for the age کہتے ہیں جی کہ ایک ایج ہے جو اس ایج کے لحاظ سے کسی بندے میں جو ایک دن میں تین سٹول جن کو موشن کہتے ہیں لوز موشن وہ ہوتے ہیں یا اس سے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ ڈائریا ہے انسیڈنس اگر دیکھیں تو ڈائریا کی وجہ سے تقریبا جو ہے نا 1.5 to 2 billion ڈیتھ ہوتی ہیں ڈائریا ڈیزیز ہر سال جو ہے نا وہ ڈائریا ڈیزیز اتنی ہوتی ہیں 1.5 to 2 billion تو ڈائریا جو ہے نا وہ سیکنڈ بڑی جو بیماری ہے دوسری بڑی بیماری ہے جس کے وجہ سے جو ہے نا وہ بچ میں نہیں موریلیٹی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا موریڈیٹی یا پھر بچوں میں جو ڈیزیز ہوتی ہے تو اگر اس انڈیا اور ایشیا کی اگر بات کریں تو ہر سال جو ہے نا وہ تقریبا پانچ بچوں میں سے ایک بچہ جو ہے نا وہ ڈائریا کا مریز ڈیتھ ہو جاتی ہے اس کی یہ اس لیے ہوتا ہے موسٹی کیونکہ کنٹامنیٹڈ الودہ پوڑا اور وارٹر ریسورس ہیں وارٹر سورس جو ہیں وہ الودہ ہیں کلاسفکیشن کیوںکہ یہاں پہ انڈیا میں خاص طور پہ یا چائنہ میں انڈیا میں کیا ہے کہ جو پوپلیشن ہے وہ بہت زیادہ ہے اس لیہا سے جو ہائیجین نہیں ہے اس لیہا سے انوائرمنٹ کے لیے نہیں ہے تو اس لیہا سے بچوں میں بہت زیادہ ڈائریا کی وجہ سے ہوتی ہے کلاسفکیشن کو اگر دیکھیں تو دوریشن کے لیہا سے ڈائریا کو دو ٹائپ میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے ایک ہے اکیوٹ ڈائریا اور دوسرا ہے کرونک ڈائریا اکیوٹ ہوتا ہے جو شارٹ ٹرم کے لیے ہوتا ہے اور جو کرونک ڈائریا ہوتا ہے وہ بہت سوئر ہوتا ہے اور وہ لانگ ٹرم کے لیے لارسٹ کرتا ہے اس میں جو اکیوٹ میں basically week بھی ہوسکتا ہے 15 days بھی ہوسکتا ہے one month بھی ہوسکتا ہے اور کرونک جو ہوتا ہے وہ بہت سوئر ہوتا ہے وہ شدید قسم کا ہوتا ہے جس میں جو ہے وہ بہت زیادہ آپ کے آرگن کو بھی جو ہے وہ دیجیسٹیف سستم کو وہ ایک ہے کر سکتا ہے دن آرگن کو اور جس میں وہ جاتے ہیںوں کے لئے ہیں جب ہر محلوک بڑی ریئرہ صلاح ہے جس میں جو سٹولز ہوتے ہیں وہ lotyد واریک منتے ہیں لیکن جب اس بڑی ریئرہ دی ہے بھی ہوتا ہے جس میں blood بھی آتا ہے سٹولز پاختہ دنے دنگہ کیس میں جو ہوتا ہے وہ باڈی کے فلوٹ کم ہوتے ہیں فلوٹ کم ہونگے تو ویکنس کو ہوتی ہے تو آٹومیٹکری کیا ہوتا ہے کہ جب سٹوڈ ہوتے ہیں تو سٹوڈ کے ساتھ جو ایمپورٹن نیوٹرنس فہ burger ہوتا ہے جو بارڈی میں سٹور ہونے چاہیے تھے جو ویٹامنس ہوتے ہیں جو پوڈ کے جو ویٹامن اور جو ایمپورٹن نیوٹرنس ہوتے ہیں وہ باڈی سے باہر نکل جاتے ہیں سٹوڈ کے ساتھ اور فلوٹ کے ساتھ اس فمدیم پتہ کیποش کیسے copyingingenزمانی ملکتہ ہے ہیں انفلیٹری ڈائریا، انفلیٹری میں آرگنز ہوتے ہیں زیادہ سائن ز singing ** اسمارٹک ڈائریا میں ہوتا ہے کہ پانی کی کم ہی ہو جاتی ہے ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے موٹیلیٹی ریلیٹڈ مومنٹ کے ریلیٹڈ جو ڈائریا ہوتا ہے مومنٹ جو کرنا مشکل ہو جاتا ہے ایکسوڈیٹیو ڈائریا یہ ڈائریا کی فیلیالوجی کے لئے سے صحیح ہے فیلیالوجی اگر دیکھا جائے کہ کس کس وجہ سے اس کی کاؤز کون کون سے ہیں تو کاؤز ڈائریا کے فالوں سے انفیکشن ہو سکتا ہے یا کسی بیکٹریل انفیکشن ہو سکتا ہے وائرل انفیکشن ہو سکتا ہے وائرس کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے کوئی ڈرگز آپ نے ایسی لئے ہیں جس میں نشاہ اور الکول بغیرہ آتے ہیں یا پھر اور کوئی ایکسپائری ڈرگ آپ نے لے رہی ہے جس نے انفیکشن کاز کر دیا یا اس کی وجہ سے وہ ڈرگز ہو سکتے ہیں ڈائریا ڈائیٹری کازز یعنی فوڈ پوزنگ بہرہ یا آپ نے ایکسپائر فوڈ کھا لیا یا ایسی فوڈ کھا لیا یا ایسی فوڈ کھا لیا یا وہ فوڈ جو ڈرگیٹ تھی اس کی وجہ سے بھی ڈائریا ہو سکتا ہے آپ کے ڈرگ خراب ہوتا ہے اس میں ڈیزیز ہوتی ہے اور سٹول ہوتی ہے سرجیکل کنڈیشن سرجری کے دوران کچھ چیزیں ہو جاتی ہیں کوئی بانتا ہے سرجری ہو تو اس میں بھی ہو سکتا ہے کچھ مسلسنی سکال ہیں جن کی وجہ سے ڈائریا ہوتا ہے سرجری کا ڈسٹرمنس ہی ڈائریا ڈائریا میں اب ڈسٹرمنس ہوتی کیا تو ایدر سے دیکھیں تو جب فوڈ بارڈی سے لکھل جائیں گے فوڈ لاس ہو جائے گا اور کاربو ہائڈریٹ انکریز ہو جائیں گے تو ڈی ہائیڈریشن یعنی بارڈی میں ڈی ہائیڈریشن پانی کی کم ہی ہو جائے گی جب ارگینک ایسیڈ ریلیز ہو جائیں گے تو تب میٹابولک ایسی ڈوسیس ہو جائے گی یعنی بارڈی کا میٹابولی دیکھ جائے گا اب ڈائریا لاس آف نارمل الکلائن سکریشن اینڈ فلوڈ کیا ہوا سیمپل ہی کہ لاس ہو گیا نارمل جو الکلائن سکریشن تھی نارمل ہی جو بارڈی کی جو سکریشن کی بارڈی میں جو انزائنز غیر آلیز کی جائے جائے تاکہ بارڈی میں جو بارڈی میں ڈائجسٹرمنس دوسرے نمبر پہ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے انفلمیشن اینڈ ایڈیما میکوزل میمبرین ہی ہماری جو جیلیاں ہوتی ہیں وہ جیلیاں جو پھول جاتی ہیں بارڈی میں ڈیو ہیڈریشن ہو رہی ہے بار بار سٹولز ہو رہے ہیں اس کا ریزن بنتا ہے خرونک ڈائریا خرونک ڈائریا میں ہوتا ہے جو بارڈی میں بارڈی میں زیادہ پانی بھی ایک ہے 从، زیادہ زیادہ ändernہ زیادہ موڈائی ماہ profession کیونکیوں کے پارٹی میں نیوٹریشن کم ہے اس وجہ سے تو یہ پھر جو ہے وہ ڈیتھ ہو سکتی ہے تو یہ بیسیکلی فیزیالوجیکل کنڈیشنز بنتی ہیں دائریہ ہوتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے فلوڈ پارٹی سے نکل جاتا ہے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے میٹابولک اسٹیس ہو جاتی ہے پرونک ڈائریہ ہو جاتا ہے انڈ پہ اور انٹیویٹری ڈیتھ ہو سکتی ہے کلینیکل فیچر کے ساتھ سے یہ ہے کہ اس کی سویریٹی ڈیپینڈ کرتی ہے اس بات پر کہ اگر مائل ڈائریہ ہے یعنی الکپل کا ڈائریہ ہے تو وہ 2 to 5 جو ہیں وہ لوس ٹولز ہو گئے لیکن ایج کے لئے آسے اگر بچے میں اتنے بھی ہوتے ہیں تو وہ سویریہ ہے موڈ ریٹ جو درمیانہ ہے اس میں 10 اور مور اور سویر ڈائریہ جو ہوتا ہے اس میں 100 لوس ٹولز ہوتا ہے اس میں فوراں پھر ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے زلیں ڈائریہ کیا ہے سکتی ہے م affiliation کہ بارے اatیے، ڈائریہ کے بارے میں اگر بات کریں تو 4 ڈیو سٹولز مائلڈ میں ہوتے ہیں جو مور Guys ह Ronaldo eliminating موڈ ریٹ ہیں۔ موڈرے میں کوئی none اور small amount of rus evaluating ہکتی ہے اور پھر جو مور ریٹ ہیں وہ تو بھی structure yang afرب بھی ضرر产یا ہے کم ہی موڈ ریٹ ہیں کہ کم ہی ہوتی ہے لیکن تو وہ سویر دیھائیڈریہ اس پر مارے موڈ تعار mangوڈ ریٹ ہیں کا موڈ ریٹ سکتی ہے اس میں بھی کم ہوتی ہے اس میں مورڈن نارمل ہوتی ہے Jeśli کہens اد سIESируن مت اشماری Child jug destruct اس میں اس زجماری 抜ین بے بیو ہوتا ہے یہاں دستی نہ باتیا ہے ہرم ملک کنڈیشن کے لحاظ سے جو بیوٹی ہوتا ہے جب بیوٹی ہوتا ہے وہ سلیپی گوے جنہیں گے ب steam مائلٹ جانگے ہیں آئے کوΣڑ дисکنی کیاس جنہیں گے لیکن باقی دونوں میں سندقة ہوتا ہے اندر دخ room رہی ہوتان ہیں موت و تونک کی بات کریں تو جو میلڈ ہے اس میں weٹ ہوتی یا tinha اندر ایک سوٹnde ہوتی ریتھ آیا جو ہے وہ مائلڈ میں نارمل ہوتی ہے ماری люڈ میں فاسٹر پسlights وonsiderی یا میں وتا دیپ وڈیپ ریتھائی اندر ہوتی ہے وکر شھئر جو بھیجقی جو ہوتی ہے۔ اور خیم کو بے کنیست کرنے اندر بات ہوسٹ بہتدا کرنے اوند پلس اگر بات کریں تو نارمل لیکن جو سویر ڈی ہرڈیشن ہے اس میں ویری فاست ہی ہے کیاگنوزڈک ایوالویشن کے بات کریں تو سب سے پہلے کب سے ہے کتنے ٹائم سے ہوا ہے کتنے ٹائم سے سٹوڈ ہو رہے ہیں یہ پہلے جیس چیک کرتے ہیں پھر دیکھتے ہیں تاکہ اس کی سویرٹی کتنی ہے پھر فیزیکل ایگزامنیشن کرتے ہیں فیزیکل جیک کرتے ہیں پھر سٹول ایگزامنیشن کرتے ہیں کہ کس طرح کے سٹول ہیں کلر ان کا پھر کتنے ٹائمز ہوتے ہیں سٹول کلچر اور بلاڈ ٹیسٹ کے سٹول میں کس طرح کے جرمز پائی جاتے ہیں بیکٹیریہ ہیں یا وائرل ہے بلاڈ ٹیسٹ پھر دیکھ رہے ہیں کہ کون سے جرمز ہیں انجمیٹ دیکھیں تو منیٹ آف انفینٹ انڈ یانگ چلڈرم ڈیریا ڈی ڈی ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ډ ڈ� mod ڈ 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 ڈڈ ڧ ڈ ڈ ڈ ڈڈ ڈڈ ڈ ڈڈ ڈ ڈڈ 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 ڈڈڈ ڈڈڈ ڈڈ ڈ ڈڈڈ ڈ ڈڈڈ ڈڈ 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 ڈ نیوٹریشن سینٹر سٹیٹس تو ہے وہ نیوٹریشن کو بہار رکھا جائے جس میں پرابر نیوٹرین پریزنٹ ہوں ایڈکیٹ دا مدر ریگارڈنگ پریونچن آف ڈائریا مدر کو ایڈکیٹ کریں کہ یہ چیلڈرن میں بہت زیر سویر ہوتا ہے تینکیو پر وچنگ ایڈکیشن اکیڈمی لائک کر دیں ویڈیو کو اور سبسکرائب کر دیں چینل کو اللہ حافظ